جی تو ناظرین آج حامد میر کے شوہ میں شویب شاہین نے بڑی کھری کھری سنا دی خورم دستگیر کو اور یہ بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوشش کیا اور آگے کے لیکشن میں پی ٹی آئی ہوگی یا نہیں یہ ساری تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو پہلے ویڈیو دیکھتے اور پھر اس پر بات کرتے ہیں شویب شاہین صاحب اب اس وقت آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس نے آج اعلان کر دیا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے ٹھیک ہے لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی آٹھ فروری کے الیکشن میں بطور انتخابی امیدوار اتر پائیں گے آپ آپ کے ڈریکٹ سوال سے پہلے میں صرف ایک بات کہوں گا وہ یہ کہ بدقسمتی سے آج جو سیچویشن پیدا کی جا رہی ہے نا وہ جو فیڈیشن کی علامات پارٹیاں ہیں ان کو ختم کر کے وہ جو پاکٹ یونین کا کانسپٹ ہوتا تھا نا کنگز پارٹیاں میں کہوں یا جو بھی ایک پاکٹ پارٹیاں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنا پسند کرتی ہیں اور انہی کی پیداوار ہیں اب سپر لادلہ جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے پی ایم ایل این دوسرے نمبر پہ ایم کی ایم وہ تو پیداوار بھی ہے انہی کی ہے جی ڈی اے وہ ہمیشہ انہی کے ساتھ چلتی ہے پیر صاحب کے زمانے سے آئی پی 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 پیدا ہی اسی لیے کی گئی ہے اور آج تک مسلم لیگ نون والے چینی چور اور پتہ نہیں قبضہ گروپ کہا کرتے تھے علیم خان اور اس کو جانگیر ترین کو اب جب ادھر گئے ہیں وہ دودھ کے دلے ہو گئے ہیں اب اس کے ساتھ آپ آجائیں باب پارٹی پیٹری آرس ادھر سے یہ سارا اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف ان کا یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ ہم گود لے لیں پارٹیوں کو جب دل کرے جس کو چاہیں اپنا ایک پپٹ اٹھائیں وہاں اٹھا کر بٹھا دیں ایک پپٹ کو ہٹائیں جس طرح شہواز شریف نے کہا جی میں تو آنکھ کتار ہوں اور مجھے اس کے اوپر بڑا ناز اور فخر ہے اور یہ وہ جو ناز کرنے والے لوگ ہیں ان کو پر لانا ہے پی ٹی آئی جو اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے تمام گیلپ سرویز ہوں دوسرے سرویز ہوں کوئی بھی ہو سب سے مقبول پارٹی ہے فرڈیشن کے علامت ہے انکلوڈنگ چاروں صوبے اور جی بی اور کشمیر میں لیکن اس کو کرش کرنے کی کیا جو پوزیشن ہے آج سو سے زائد مقامات پہ ہم نے اپلیکیشنیں دیں کہ جی ہمیں جلسہ کرنے کے اجازت دی جائے لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے کانا میں اجازت ملی تھی لاہور میں جو ہمارے ساتھ حشر کیا وہ آپ نے دیکھ لیا مہ سیرہ میں جو ہمارے ساتھ کیا وہ آپ نے دیکھ لیا مردان اور سوات میں جو کیا وہ آپ نے دیکھ لیا کرک میں تو ہمیں سیدھی گولیاں ماری گئے تو پھر آپ کو اس کا ملدبہ نظر آ رہا ہے کہ آپ الیکشن میں نہیں ہوں گے ہم سب سیٹوں پہ ہوں گے ہم سب الیکشن لڑیں گے ہم نے سٹریٹیجی بنا لی ہے اور اس میں یہ جو حرکتیں ہیں نا ان کی ان کو ماریں گے ان کو اٹھائیں گے یہ پولیس کو استعمال کریں گے یہ ناکام ہو جائیں گے یہ نظر ہی نہیں آئیں گے اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا مجھے آپ بتائیں دو پارٹیوں کو ہرانے کے لیے یہیہ خان نے پیسے دیئے تھے ایک شیخ مجیب کو ایک ذلقہ علی بٹو کو مغربی پاکستان میں سب سے زیادہ مجھے بتائیں کس کی سیٹیں آئیں تھیں وان سکسٹی سیون سے وان سکسٹی وان سیٹیں جیتی تھیں اور ان کے امیدوار شیخ مجیب کی پارٹی کے وامی لیگ کے سارا آج تو آپ کے پاس میڈیا ہے آج تو آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے آپ کا حال ہے کہ یا ہم آپ کے الیکٹرونک میڈیا پہ زندہ ہیں اگر عمران خان کو ختم کرنا مقصد ہوتا یا آج وہ اس وقت پارٹی مقبول ترین نہ ہوتی تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں کس کے حکم سے مجھے بتائیں جب ہم پوچھتے ہیں کہ کس کے حکم سے عمران خان کی تصویر اور تقریر نہیں چلا سکتے آپ تنقید کرنا چاہیں تو بھی اس کا نام نہیں لے سکتے یہ کس کا حکم ہے کون ہے وہ سپر پاور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اوپر سے حکم ہے اوپر تو بھئی علمیہ کی ذاتیں ادھر تو سب انسان برابر ہیں یہاں قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں مزید نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں اور اس نفرت کا اظہار انہوں نے بیلٹ پیپر پہ جا کر کرنا ہے مجھے بتائیں بلے کے نشان کے لیے الیکشن کمیشن نے تیس اگرس کو فیسرہ کیا ان دی پریزنٹس آف میٹیا وکیل اور پبلک کی موجودگی میں اور اس کے بعد آج تک وہ آرڈر نہیں آیا اور الیکشن کا پریزنٹ کو جب ملنے گیا بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا پریزنٹ کو ملنے گیا اس سے سوال ہوا اس نے کہا جی بلے کا نشان ہوگا اس دوران ہم کئی دفعہ میٹنگ بھی کر چکے ہیں خط بھی لکھ چکے ہیں اپلیکیشنز بھی ڈال چکے ہیں ابھی تک ہمیں آرڈر نہیں ملا یہ تو ہے طرز عمل ہماری اداروں کا ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اور الیکشن کمیشن جو سب سے بڑا آئین ادارہ ہے جس نے فری این فیر الیکشن کرانے لیکن اس کے باوجود ہمارا یقین ہے انشاءاللہ ہم الیکشن دنیں گے بھی اور الیکشن جیتے گے یہ جو کوشش ہے کہ ناظرین کو ایمنیزیا کا شکار کر دیا جائے ایم کیو ایم دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار بائیس تک کس جماعت کے لیے ووٹ ڈال رہی تھی تحریک انصاف بلکہ اب آپ سن لیں نا جی بات یہ ہے یہ تمام جماعتیں جن کو پر آج یہ تبرہ بھیج رہے ہیں یہ سب جماعتیں تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی تھی ایک تفہلی بار بار قومی اسیمبلی میں انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں ان کے بجٹ پاس کروائے ورنہ یہ تو بجٹ پاس کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے تھے اور اس کا اقرار بھی امران خان کر چکے ہیں کہ ہم سے تو بجٹ پاس نہیں ہوتا تھا جن کا نام یہ نہیں لے رہے ایک ویب شاہین صاحب انہوں نے بجٹ پاس کروا امران خان نے اطراف کیا اور ایک سے زائد دفعہ اطراف کیا تو لہذا یہ کہانیاں چھوڑ دیں کہ یہ کوئی سیویلین سپریمیسی کی جنگ ہے یا کوئی اور بات ہے سمپلی بات یہ ہے کہ امران خان نے کوشش کی نو مائی کو کہ وہ اپنے جتھوں کے ذریعے ریاست پر حملہ آور ہو کر ریاست پر گبضہ کر لیں اس میں وہ ناکام ہو گئے تو آج انہیں ان کے مضبرات بھگتنا پڑ رہے ہیں اور آج بھی اگر جی دی اے اور میں بالکل درداری صاحب کی بات کو دوراؤں گا جو انہوں نے کہا ہے کہ جمہوری مقابلہ ہونا چاہیے ہوگا انشاءاللہ اگر جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کی خواہش ہوتی کہ تحریک انصاف کو قلعدم قرار دینا ہے تو یہ صرف فیڈل گورنمنٹ کا اختیار ہے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجنے کا ہم نے ریفرنس نہیں بھیجا ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری مقابلہ ہو لیکن جو مقابلہ انہوں نے نوہ مہی کو کیا ہے تشدد کا مقابلہ آگ لگانے کا مقابلہ پولیس کو زد و کوب اور ان کی ہڈیاں توڑنے کا مقابلہ سرکاری عملات کو جلانے کا گاڑیوں کو جلانے کا مقابلہ یہ مقابلہ نہیں ہوگا مقابلہ جمہوری ہوگا خورم صاحب اور جس طریقے ہمیں یہ بھی یاد آپ ناظرین کو میں کرا دوں یہ جس حکومت کی بات کر رہے ہیں یہ حکومت جو ہے یہ آر ٹی ایس کی نتیجے میں بنی تھی اس وقت بھی یہ یہ بھیڑ بکڑیوں کی طرح پنجاب میں حکومت بنانے کے لوگوں کو کٹھا کر کے لائے گیا ایسی حکومتیں اب دوبارہ نہیں بنے گی انشاءاللہ جو بھی وہ بنے گی عوام کی طاقت سے بنے گی جی تو دوستو آپ نے گفتگو سنی شویف شاہین اور خورم دستگیر کی تو شویف شاہین جو ہے وہ یہ گلا کر رہے تھے کہ جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے یعنی پی ٹی آئی جو سب سے مقبول ترین جماعت ہے اس کو جو ہے بری طرح سے کرش کیا جا رہا ہے یہ ان کو جلسوں کی اجازت نہیں مل رہی اور جب ان کو جلسوں کی اجازت سپریم کورٹ سے مل جاتی ہے یا ہائی کورٹ سے مل جاتی ہے تو اس کے بعد جب یہ جلسہ کرتے ہیں تو پولس آ کے ان پر گنڈا گردی کرتے ہیں بدماشی کرتی ہے کرسیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کے بندوں کو مارتے ہیں اس کے علاوہ جب ان کے جو عام لوگ ہیں ان کو آریسٹ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے رینماوں کو آریسٹ کیا جاتا ہے اور ایک یہ مقدمے سے باہر آتے ہیں تو دوسرے میں آریسٹ کیا جاتا ہے دوسرے سے آتے ہیں تو دوسرے سے کیوں آخر عدالتیں کیا کر رہی ہیں عدالتیں کہاں پہ بیٹھی ہیں تو انہوں نے خورم دستگیر کو بھی اچھی بھلی جو ہے نا کھری کھری سنا دی اس کی وجہ یہی تھی کہ حامد میر نے جب یہ سوال کیا کہ کیا آپ اگلے الیکشن میں نہیں ہوں گے تو انہوں نے کہا جی بلکل ہوں گے بلے کا نشان بھی ہوگا اور ہم بھی الیکشن لڑیں گے کیونکہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو انہوں نے اس سے پہلے یہ مجیبور ایمان کی وجہ سے یا بھٹو کی وجہ سے جب یہ کام ہوا تھا پاکستان دو لخت ہو گیا تھا اور یہ جو بنگلہ دیش ہے وجود میں آیا تھا تو ابھی بھی یہی کچھ نظر آ رہا ہے مطلب ملک کے حالات دیکھیں کام بند ہو گئے ہیں ہر چیز ختم ہو گئی ہے لیکن ان لوگوں کو اپنی سیاست سے لینا دینا ہے انہوں نے ریاست نہیں بچانی انہوں نے اپنی سیاست بچا لی ہے تو یہ جو ان کا طریقے کہا رہے ہیں یہ انتہائی غلط ہے تو اس طرح سے اگر یہ لوگ چلتے رہے تو یہ ملک بھی ختم ہو جائے گا تقریباً تو ختم ہو چکا ہے یہ مزید ختم ہو جائے گا تو بیورز آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے گزار کمنٹ باکس میں ضرور کیلئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو منتر تک لیے اللہ حافظ